بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی willpower کا بتاتا ہے تو willpower ماشاءاللہ ان کی اچھی ہے کسی بھی کام کا یہ ارادہ کریں گے ہنڈڑ پرسنٹ ہی اپنے کام کو مکمل کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ان کا سیکنڈ پور دیکھیں گے تو یہ بھی اچھی لیند ہے تو یہ بھی اچھی لیند ہے اس کی تو سیکنڈ پور جو ہوتا ہے یہ انسان کی لوجیک کا بتاتا ہے سوج بوجھ کا بتاتا ہے تو سوج بوجھ بھی ان کی زبردست ہے پلیننگ بھی زبردست ہے اس کے علاوہ ان کے انگوٹھے پہ آپ دیکھیں گے تو بدھائی بھی بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے تو جب آپ کے انگوٹھے پہ یہ آنکھ بنی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کا بڑھا پاچھا گزرتے ہیں زندگی میں روپیہ پیسہ یہ خوب کماتے ہیں زندگی میں آسانیاں ملتی ہیں اچھی جواب ہو جاتی ہے اور اگر یہ بزنس کرنا چاہیں تو اس میں بھی ان کو کامیابی ملتی ہے ان کے زندگی میں روپیہ پیسے کا سکھ ان کو ملتے ہیں زندگی میں تمام اسائشیں ملتی ہیں اپنا گھر ہوتا ہے گاڑی ہوتی ہے میریج لائف بھی اچھی ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے یہ بڑی کامیاب زندگی گزارتے ہیں انگوٹھا یہ بتا رہا ہے باقی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو انگوٹھے کا یہ والا جو تیسرا پور ہوتا ہے یہاں پہ اگر اس طرح سے ڈارڈ بنتے ہیں تو بڑا ڈارڈ جو ہوتا ہے وہ بیٹوں کا ہوتا ہے اور جو چھوٹے ڈارڈ ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کے ہوتے ہیں اور اگر یہ والی لائن ٹوٹے نہ یہ زنجیر ٹوٹے نہ تو آپ کی میریج لائف بھی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اب ہم ان کا دیکھتے ہیں ان کی لائف لائن لائف لائن کو تھوڑا سا باریکی سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی لائف ہمیں کیا کچھ بتاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ تقریباً ان کی ایج بن جاتی ہے بائیس سال تو بچپن جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا سٹرگل میں گزرے بچپن میں ہو ستے ہیں ان کی سید بھی زیادہ چینہ ہو اور کچھ نہ کچھ پرابلم سید کے لئے آسے بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ امی ابو کی زندگی میں بھی پرابلم ہوتے ہیں اور وہ چیزیں بھی ہمیں یہیں پہ نظر آتی ہیں اگر یہاں پہ اس طریقے سے ڈاٹ ہوں تو جزیرے سے بنے ہوں تو بچپن میں کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کی لائف لائن اور برین لائن آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آجائے ایسے لوگوں کی دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے ایسے لوگ تھوڑے مذہبی بھی ہوتے ہیں رسم و رواج کے بھی پاباند ہوتے ہیں اور اتنی تیزی سے جو جدت ہوتی ہے اس کو قبول نہیں کرتے جو بھی ان کی اصول ہوتے ہیں اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں جو بھی ان کی جو فیملی کے رسم و رواج ہوتے ہیں ہوتے ہیں خاندانوں کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں یہ ان کو بھی اہمیت دیتے ہیں اپنی فیملی سے بڑی ان کو محبت ہوتی ہے اور کوئی بھی ڈسین لینا ہو ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں اب ان کی لائف کو اگر دیکھا جائے تو لائف لائن تقریباً پچیس چھبیس سال کی عمر تک یہاں پر پچیس چھبیس سال ایج بن جاتی ہے ان کی تو تقریباً چوبیس پچیس سال کی عمر تک ان کی زندگی میں سٹرگل رہی ہے پھر تیس سال کی عمر میں بھی مسئلے بنے ہیں پھر پینتی سے چالیس سال کی ایج میں بھی ان کی زندگی میں سٹرگل آئے گی یہاں پر بھی دو راکھو لائنے کاٹ رہی ہیں تو تقریباً پینتالیس سے پچاس کے درمیان میں بھی لازم ان کی زندگی میں مسئلے بنیں گے یہ تقریباً چالیس سے پینتالیس والا پریئرڈ ہے تو یہاں پر تقریباً تیس سے پینتیس والا پریئرڈ ہے تو تیس سے پینتیس کے درمیان میں بھی سٹرگل آئے گی اور پھر چالیس سے پینتالیس کے درمیان میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہاں 45 کے بعد آگے ان کی زندگی کی جو لائن ہے وہ بڑی بہترین ہو جاتی ہے بلکہ نیچے جا کے یہ دو شاخہ ہوتی ہے دو شاخہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے جائے پیدائے سے دور زیادہ کامیابیاں ملتی ہیں یعنی جس شہر میں یہ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ یہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے لیکن یہ اگر اپنا شہر چھوڑ دیں کسی دوسرے شہر میں جا کے جاب کریں یا ملک چھوڑ دیں کبھی کبھی ان کو شہر چھوڑنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی ان کو ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے جب آپ کی یہ زندگی کی لائن اس طریقے سے دو شاخہ ہوتی ہے تو یہ فورن سیٹلمنٹ بھی کرواتی ہے اور اگر آپ باہر کے ملک نہ جائیں تو پھر پاکستان کے اندر ہی جس ملک میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس کی کسی دوسری شہر میں آپ کو جانا پڑتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو زیادہ سکسیس ملتی ہے اس کو ہم اس طریقے سے پڑتے ہیں لائف لائن کو اگر تھوڑا سا ڈیپلی دیکھا جائے تو یہاں پہ لائف لائن کو لائنوں نے کٹا ہے تقریباً پینٹالیس پچاس پہ جا کے یہاں پہ لائف لائن تھوڑی بریک بھی ہوئی ہے تو یہاں پہ تقریباً پینٹالیس سے پچاس سال کی ایج میں جا کے چالیس پینٹالیس کے قریب تھوڑی سی مشکلات آئیں گی یہ فورٹی فائی فور ففٹی کے قریب لگ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ان کو ضرور آئیں گے اور کچھ پرابلم ان کو پینٹیس سے چالیس کے درمیان میں بھی آئیں گے اور کچھ پرابلم چالیس سے پینٹالیس کے درمیان میں بھی پرابلم آئیں گے تو یہ تقریباً چالیس سے پینٹالیس کے قریب لگ رہے ہیں کہ یہاں پر زندگی کی لائن بریک ہوئی ہے تو یہاں پر ان کے ساتھ کچھ پرابلم آئیں گے لیکن امید ہے آگے زندگی کی لائن بہترین ہو جاتی ہے تو یہ اس پرابلم سے نکل جائیں گے اس کے بعد اگر ان کی ہم وینس ماؤنٹ کو دیکھیں تو وینس ماؤنٹ ان کا اچھا ہے ابراہ ہوئے ہیں تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے بہترین زندگی گزاریں گے اور اس کے علاوہ اگر ان کی ہم برین لائن کو دیکھیں تو برین لائن جو ہے اس میں کچھ کچھ لائنوں نے کاٹا ہے راہو لائن نے تو راہو لائن جب کاٹتی ہیں زندگی کی لائن کو تب زندگی میں پرسائل پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ برین لائن کو کاٹتی ہیں تو تب ہمیں کوئی نہ کوئی ذینی ٹینشن بھی ضرور ملتی ہے اب دل کی لائن کو دیکھیں تو دل کی لائن بلکل سیدھی ہے سٹیٹ ہے تھوڑا سا یہ جوپیٹر کی طرف بھی جاتی ہے اور یہاں سے پھر یہ نیچے کی طرف بھی گرتی ہے جہاں پہ یہ نیچے کی طرف گرتی ہے وہاں پہ انسان کو اپنے رشتوں سے خالص محبت نہیں ملتی یا کہیں نہ کہیں وہ لائف پارٹنر سے جس قدر وہ محبت چاہ رہا ہوتا ہے انسان کو اپنے لائف پارٹنر سے وہ محبت نہیں ملنی رہی ہوتی اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اپنی رشتوں سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے دل کی لائن سے ایک بران جو ہے وہ نیچے کی طرف گرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے رشتوں سے جس قدر تو اقوات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو لائن ہے وہ پھر وہ نیچے کی طرف گرتی ہے دیکھیں یہاں سے لائن جو ہے وہ بڑی پاور کے ساتھ نیچے گری اور یہ مریخ مصبت کے ساتھ ٹاچ ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پینتالیس سے پچاس سال کی عمر میں جا کے ان کو اپنے رشتوں سے دکھ مل سکتے ہیں اور اس کے رد عمل میں یہ اپنا کوئی نقصان بھی کر سکتے ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ بلکل آپ کو اپنا نقصان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ جذباتی نہ بنیں اور آپ اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور جتنا آپ کول رہیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے اور دل کی لائن جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ محبت کرنے والے انسان ہے لونگ ہے کیرنگ ہے سب رشتوں کا خیار رکھیں گے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے میڈیم نیچر کے ہوتے ہیں جب آپ کی یہ جو دل کی لکی رہی ہے یہاں تک آتی ہے جوپیٹر کے ہاف تک نہ بہت اوپر نہ بہت نیچے ایسے لوگ یہ کہہ لیں کہ درمیانے ہوتے ہیں اپنا فائدہ بھی پہلے سوچتے ہیں پھر ساتھ ساتھ کبھی کبھی دوسروں کا بھی ساتھ فائدہ سوچتے ہیں تو ملی جلی ان کی کیفیات ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ سارا کچھ ہی اپنا دوسروں کو بانٹ دیں اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ کنجوسی کریں جہاں پہ ان کو لگے گا کہ یار مجھے اس بندے کی مدد کرنی چاہیے وہاں پہ یہ مدد کریں گے لیکن اچھی طرح سوچ سمجھ کے جب ان کو سو فیصہ یقین ہو جائے گا کہ یہ بندہ ہیلپ کے قابل ہے تب جا کے اس کی یہ مدد کریں گے اس کے علاوہ مون ماؤنٹ پر کوئی بہت زیادہ گیری سفر کی لائنیں نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ جمرا کریں گے لیکن باہر کے ملک جانے کے چانسز ان کے کم ہے پاکستان کے اندر ہی ان کی ماشاءاللہ بڑی زبردست جوب ہے ایک ہائر جوب ہے یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ تقریباً اس وقت یہ انیسویں یا بیسویں گریڈ پہ ہیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے ان پر جوب ہے ان کے پاس اور آپ دیکھیں کہ جو لائن ہے قسمت کی وہ تھوڑی تھوڑی مدم ہے جات ہو رہی ہے یہاں پہ سن لائن بھی ہے یعنی ان کو اللہ تعالی نے نیم فیم بھی دینے جوب بھی ان کی اچھی ہو گئی ہے لیکن یہاں پر راخو لائنیں بھی کاٹ رہی ہیں دل کی لائن بھی نیچے کی طرف گر رہی ہے یہ بھی بتا رہی ہے کہ اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے اور یہ لیفٹ ہینڈ پہ جو قسمت کی لائن مدم ہے یہ بتا رہی ہے کہ ان کو جوب میں بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی مشکلات آئیں گی لیکن اگر یہ حمد نہیں آ رہیں گے تو ضرور ترقی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں قسمت کی لائن اگر یہ بہت نیچے سے شروع ہوتی تو پھر شاید ان کو اتنی زیادہ سٹرگل نہ کرنی پڑتی تو بلکل بچپن سے لے کے جب ان کی عمر پانچ دس سال تھی پانچ سال کی عمر سے لے کے یہاں تک تقریباً بائیس چوبیس سال عمر بن جاتی ہے یہاں پہ بھی یہ پیدا ہوں ہے زیرو ایج اگر یہاں پہ رکھی جائے ایک سال یا دو سال یہاں سے زندگی کا آغاز ہوئے تو تقریباً چوبیس پچیس سال کی عمر میں جا کے یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے ان کی قسمت کی لائن نے سٹارٹ لی ہے لیکن جاب تو ان کو مل گئی ہے لیکن جاب میں انہوں نے بہت محنت کی ہے بہت محنت کی اور ابھی بھی یہ محنت کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو آنے والا ٹائم ہوگا ہے وہ ان کا بڑا بہترین ہوگا زبردست ہوگا جوپیٹر ماؤنٹ جو ہے وہ ان کا عبرا ہوئے تو اچھا نالج ہے ان کے پاس اچھی ایڈوکیشن ہے اچھا نالج ہے جب آپ کا جوپیٹر اچھا ہوتا ہے تو آپ کے پاس دین کا نالج بھی ہوتا ہے دنیا کا نالج بھی ہوتا ہے اور آپ کے پاس ہائر ایڈوکیشن ہوتی ہے اور یہ آپ کو کوئی بڑی جواب آپ کو ضرور ملتی ہے تو اچھی جواب ہے ان کے پاس جناب اور سیٹرن پہ جا کے یہاں پہ ہمیں کھڑی لائنے نظر آ رہی ہیں تو بڑاپا ان کا اچھا ہوگا دو یا تین جگہ سے ان کو انکم آئے گی کوئی فکر والی بات کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ سن لائن بھی نظر آ رہی ہے تو اللہ تعالی ان کو نیم فیم بھی دے گا مرکری ماؤنٹ کی مرکری ماؤنٹ جو ہے یہ بھی اچھا ہے تو بزنس کے لحاظے ماشاءاللہ اچھی یہ گفتگو کر لیتے ہیں اچھی بزنس کی سوچ بوجھ ہے اور باقی امریخ ان کے دونوں بیلنس میں ہیں تو غصہ ان کو آتا تو کافی زیادہ ہے لیکن یہ کافی ہاتھ تک اپنے غصے پر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں یہ امریخ مصبت ہے یہ امریخ منفی ہے تو یہ بھی اچھی ہے اور یہ کیٹو بھی ان کا اچھا ہے راخو تھوڑا سب مجھے ڈسٹرب لاغ رہے ہیں جب آپ کیے تھری تھوڑی پلین ہوتی ہے تو آپ کا راخو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے تو راخو ان کو پرابلم دے گا یہ راخو کائری ہے اور یہاں پر قسمت کی لائن بھی مدب ہے تو اس لحاظ سے ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے یہاں پہ اگر کھڑی لائنیں انگلیوں پہ تو یہ فرینڈلی نیچر کا بتاتی ہیں فرینڈلی نیچر ہے ان کی بڑی دوستانہ اچھے نیچر کے انسان ہے جیوپیٹر فنگر اچھی لیندھ میں ہے تو لیڈرشپ کوالٹیز اچھی ہیں سیٹرن بھی اچھی ہے تو روپیہ سوچ سمن کے خرچ کریں گے سیونگ بھی کریں گے کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سیونگ زیادہ کار نہیں پائیں گے سن فنگر بھی اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا مرکری فنگر بھی ان کی اچھی لیندھ میں ہے تو بزنس کی سوچ بوجھ بھی اچھی ہے اچھی گفتگو کر لیتے ہیں اور یہ زندگی میں ترقی بھی کریں گے اب یہ ہو گیا جناب ان کا لیفٹ ہینڈ اب لیفٹ ہینڈ سے ہم سیدھے چلے جاتے ہیں ان کے لوشو برچارٹ پر اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ لوشو برچارٹ ہوتا ہے یہ لوشو برچارٹ ہے یہ میں نے بہت دفعہ آپ کو بنانا سکھا دی ہے جو پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو چارٹ ہے یہ آپ کی ساری زندگی کو کھول کے رکھ دیتے ہیں تو یہ بنتا کیسے ہے بلکل سمپل ہے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ڈرائیور چاہیے ہوتا ہے تو آپ اگر ایک سے لے کے نو تاریخ تک پیدا ہوئے تو پھر تو آپ کا وہی ڈرائیور ہوگا جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے ایک کو پیدا ہوئے تو آپ کا ڈرائیور ایک ہوگا ٹو کو پیدا ہوگا تو آپ کا ڈرائیور ٹو ہوگا اور اگر آپ فائف کو پیدا ہوئے تو ڈرائیور فائف اور اسی طرح اگر نائن کو پیدا ہوئے تو پھر آپ کا ڈرائیور نائن لیکن جیسے ہی آپ دس کو پیدا ہوں گے تو دس اب یہ دو ڈیجٹ ہوگے نا تو آپ نے ان کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آ جانے کہ ون پلس زیرو کر لینے تو اگر آپ دس تاریخ کو پیدا ہوں گے تو پھر آپ کا ڈرائیور ون ہوگا اگر آپ الیون کو پیدا ہوں گے گیارہ تاریخ کو تو پھر آپ نے ون پلس ون کر لینے ون پلس ون اگر گیارہ تاریخ کو پیدا ہوئے تو آپ کا ڈرائیور ٹو ہو جائے گا بارہ کو پیدا ہوئے ہیں تو پھر ڈرائیور آپ کا 3 ہوگا اور اسی طرح اگر آپ 20 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا ڈرائیور 2 پلاس 0 2 ہوگا اسی طرح اگر آپ 30 تاریخ کو پیدا ہوئے تو آپ کا ڈرائیور 3 ہوگا 3 پلاس 0 اور اگر آپ کا 30 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کا 3 جمعہ اور ڈرائیور آپ کا 4 ہوگا یعنی کہ جہاں آپ کی ڈیٹ آف برد کے دو ڈیجٹ ہوں گے ان کو اپنے سنگل کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کا ڈرائیور آپ کو مل جائے گا ایک تو آپ کے پاس یہ ڈرائیور آگئے یہ پچیس تاریخ کو پیدا ہوئے تو ہم نے ڈرائیور نکالنے کے لیے دو جمع پانچ کر لی ہے ڈرائیور ان کا ساتھ آگئے اب دوسری چیز چاہیے یہ چارڈ بنانے کے لیے آپ کو کنڈیکٹر اس میں تو ہم نے صرف ڈرائیور نکالنے کے لیے ہم نے صرف ڈیٹا آف برت کو جمع کیا تھا اب کنڈیکٹر نکالنے کے لیے ہمیں یہ ٹوٹل ڈیٹا آف برت میں جتنے بھی ڈیجٹ ہے ہم ان کو جمع کر لیں گے ان کو آپ جمع کریں گے تو یہ بنیں گے تھرڈی فائیو تھرڈی فائیو کو پھر سنگل ڈیجٹ میں لانے کے لیے ہم تین جمع پانچ اور آٹھ کر لیں گے کنڈیکٹر ان کا آٹھ نکل آئے گا اور اب نکالنا ہے لاس جو چیز رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے کوئی انجل کوئی انجل نکالنے کے لیے کیا ہوتا ہے یہ جو ائر کے ڈیجٹ ہوتے ہیں اگر مرد ہوگا تو ائر کے جو ڈیجٹ سے ہمیں جو سنگل ڈیجٹ آصل ہوگا نا اس میں ہم مائنس لیون کریں گے اور اگر کوئی گرل ہوگی تو اس کے لیے ہم پلاس فور ایڈ کریں گے تو آپ کا کوئی انجل نکل آئے گا کوئی انجل وہ لکی نمبر ہوتا ہے جو آپ کو ساری زندگی قدم قدم پر آپ کے لیے بڑا اللہ تعالی کی طرف سے ایک بلیسنگ ملی ہوتی ہے ایک ایسا نمبر ہوتا ہے تو اب کوئی انجل جو ہم نے نکالا ہے وہ اگر ہم گیارہ مائنس اور اس کو ہم جمع کریں گے تو یہ بنے گا چھبیس اور دو اور جمع چھے کو ہم نے جمع کیا تو یہ بنا آٹھ گیارہ میں سے آٹھ نکالا تو یہ بنا تین اب ہم نے کیا کرنے یہ ہے آپ کا لوشوبر چارٹ یہ فکس چارٹ ہے آپ کا جس طرح سے اس میں یہ ڈیجٹ لکھے ہوئے ہیں سیم اسی طرح سے ہم نے یہ جتنا بھی ہمیں یہ جو ڈیٹ آف برت کے ڈیجٹ تھے یہ جو ٹوٹل ہیں یہ ہم نے اس چارٹ میں لکھ لینے ہیں سیم اسی طرح جو میں نے آپ کو چارٹ دکھایا ہے یعنی کہ ٹو کی جگہ پہ ٹو لکھ لیں فائیف کی جگہ پہ فائیف لکھ لیں پھر ٹو کی جگہ پہ ٹو لکھ دیں ون کی جگہ پہ ون لکھ دیں نائن کی جگہ پہ نائن لکھ دیں ڈبل اٹ کی جگہ ایٹ کی جگہ پہ ڈبل ایٹ لکھ دیں یعنی کہ جو دو دفعہ ہے گا وہ دو دفعہ لکھ لیں سیون کی جگہ پہ سیون کر دیں ایٹ کی جگہ پہ پھر ہم نے ائٹ دوبارہ لکھ دیا اور تھری جگہ ہم نے تھری لکھ دیا اب یہ ہمیں ان کا لوشوبر چارٹ حاصل ہو گئے تو اب دیکھیں اس میں ہم نے روڈ چیک کرنی ہوتی ہیں کہ اس میں دیکھیں ان میں یہاں پہ نمبر فور میس ہے اور اس کے علاوہ نمبر سکس بھی ان کا میس ہے یہ ان کے نام کی عدد سے ملے ٹھیک ہے باقی تقریباً اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے عدد دیئے ہوئے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چارڈ کو ہم پڑھتے کیسے ہیں ون نمبر ہوتا ہے سن کا سن کی نرجی جب ایک دفعہ آپ کو ملتی ہے تو یہ تھوڑی سی نرجی کم ہوتی ہے ون اگر دو دفعہ نام کی عدد سے یہاں پہ تین کی وائبریشن آ رہی ہے تو تقریباً ٹو کے قریب ان کے یہ وائبریشن اس کی انرجی ہمیں مل جائے گی تو ون جب دو دفعہ آتا ہے آپ کے لوشوں میں تو ون ہوتا ہے سن کا تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا ان کی گورنمنٹ جاب ہوگی تو بالکل ان کی گورنمنٹ جاب ہے اور اچھی جاب ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نیم فیم دیتا ہے ایسے لوگوں کے اندری ایگو بھی ہوتی ہے غصہ بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگ زندگی میں نیم فیم بھی حاصل کرتے ہیں دولت بھی حاصل کرتے ہیں نمبر ٹو ہوتا ہے مون کا اور مون والے مون آپ کو بتایا محبت پیار اس طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں یہ ہم نمبر ٹو سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرچوالٹی بھی دی ہے روحانیت بھی دی ہے نمبر ٹو جب دو دفعہ آتا ہے تو مون کی انرجی بڑھ جاتی ہے تو ایسے لوگ پھر توڑے جذباتی ہوتے ہیں باتوں کو فیل زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کا دل جلدی ہرٹ ہوتا ہے جلدی یعنی کہ ان کا دل دکھتا ہے اپنوں کی اپنوں کی دیئے ہوئے زخم یہ بولتے نہیں ہیں کوئی بھی ان کو تانہ دے دے کوئی بھی ٹینشن والی بات ان کو مل جائے تو ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے جب آپ کے لوشوں میں نمبر ٹو دو دفعات ہے تین نمبر اللہ تعالی نے ان کو دیا ہوئے تو ماشاءاللہ ہائر ایڈوکیشن ہے ان کی نمبر تین جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کی ایڈوکیشن بھی بڑی زبردست ہوتی ہے اور اس کے مطابق آپ کو جو بھی مل جاتی ہے اور کافی آتا آپ کی میری لائف بھی اچھی ہوتی ہے فور نمبر ان کے پاس نہیں ہے فور نمبر ہوتا ہے راہو کا جب راہو آپ کے پاس نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے آپ اتنے ڈپلومیٹک نہیں ہوتے جس قدر چلاکی کے ساتھ آپ کو دنیا میں رہنا ہوتا ہے وہاں آپ چلاکی نہیں دکھا پاتے بلکہ آپ غصے سے کام لیتے ہیں یا آپ جذباتی فیصلے کرتے ہیں تو لوگ آپ کے لئے پرابلم پیدا کرتے ہیں ان کے لئے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار منہ لوگوں کو ڈیل کیسے کرنے تو یہ چیز پرابلم پیش آتی ہے اس کے علاوہ فور نمبر جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کو روپیہ پیسہ جمع کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں فائف نمبر ان کے پاس ہے تو فائف اگر پاس ہو تو انسان کی لائف میں بڑی سٹیبلٹی ہوتی ہے اچھی جاب ہوتی ہے انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے اور انسان گفتگو بڑی اچھی کر لیتے ہیں سکس نمبر ان کا کسی حد تک مس ہے تو سکس نمبر جب مس ہوتا ہے اور آپ کو نام کی حروف سے ملتا ہے تو پھر سکس ہوتا ہے وینس کا زندگی کی تمام مسائشیں محبت پیار لیکن سکس نمبر ان کا مس ہے تو کہیں نہ کہیں شروع کی زندگی میں ان کی لائف میں محبت کی کمی رہی ہے اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ یہ زندگی کا برپور مزا نہیں لے سکتے یہ کہ کوئی نہ کوئی تشنگی کوئی نہ کوئی پیاس ضرور رہتی ہے اپنے رشتوں سے خالص محبت نہیں ملتی یاروں دوستوں سے محبت نہیں ملتی جب سکس نمبر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کو خودگرز رشتے بہت زیادہ ملتے ہیں چیٹر لوگ زیادہ ملتے ہیں سیمن نمبر اللہ تعالی نے ان کو دیا ہوئے تو سیمن خاص بلیسنگ ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جن کے پاس سیمن ہوتا ہے ایسے لوگ بڑے ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں بڑے ہر بات کی کھوج میں جانے والے اسٹرالوجی نمرالوجی روحانیہ سپیرچویلٹی ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں اب آٹھ نمبر ہوتا ہے سیٹرن کا اور یہ آٹھ نمبر آئے ان کا تین دفعہ تو یہ ایڈ کی انرجی جب آپ کی دو دفعہ یا تین دفعہ بڑھ جاتی ہے تو سیٹرن کیا کرتا ہے سیٹرن کی انرجی بڑھ جانے سے آپ کے اندر آپ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا یہ شکی اور وہمی بھی بنا دیتا ہے آپ کے اندر ایک خوف آنا شروع ہو جاتا ہے آپ تھوڑے تھوڑے لوگوں سے کٹ آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ تھوڑا سا تنائیگی پسند ہو جاتے ہیں یا بعض دفعہ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز جلدی جلدی حاصل کرنوں آپ شارٹ کٹ رستہ ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں اور جب آپ کے لوشوں میں ایڈ دو دفعہ آتا ہے یا تین دفعہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں دکھیں ملتے ہیں اور رشتے آپ کو مخلص نہیں ملتے جب آپ کے لوشوں میں آٹھ دو دفعہ آتا ہے یا تین دفعہ آتا ہے دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری شروع ہو جاتی ہے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں نائن ایک دفعہ ہے تو غصہ ان کے اندر پایا جاتا ہے ایگو ان کے اندر پائی جاتی ہے لیکن یہ کافی ہاتھ تک اپنی غصے پر اپنی ایگو پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوشوبر چارٹ کو پڑھتے ہیں اور لوشوبر چارٹ پڑھنے سے ہمیں کافی ہاتھ تک انسان کے اندر جو کمیاں رہ جاتی ہیں خامیاں رہ جاتی ہیں تو ماشاءاللہ رائٹ ہینڈ کا انگوٹھا بھی بتا رہے کہ ویل پاور ان کی زبردست ہے یہ والی جو لائنیں ہوتی ہیں یہ زندگی میں سٹرگل کا اور مشکلات کا بتاتی ہیں کہ یہ پلان بہت بنائیں گے لیکن ان پلان پر عمل نہیں کر پائیں گے اور یہاں پہ بدہ ہی بن رہی ہے تو زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی یہاں پہ ڈاٹ بن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ضرور دے گا کمز کم تین چار بی بھی ان کی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ضرور دے گا یہاں پہ کالا تل ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو شادی میں پرابلم آئیں گے اپنے لائف پارڈنر سے یا لائف پارڈنر کی ہو سکتا ہے صحت اتنی اچھی نہ ہو یا بچوں میں سے کسی کی صحت اچھی نہ ہو تو یہ اس چیز کا بھی ہوتا ہے یا میریج میں کبھی کبھی تھوڑی بہت لڑائی جگڑا یا آپس میں اختلافات ہو جانا یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے تو وینس ماؤنٹ ان کا اگرا ہوا ہے اور یہاں پر یہ جو کھڑی لائنیں ہوتی ہیں یہ کامیابی کی لائنیں ہوتی ہیں دولت کی لائنیں ہوتی ہیں اور یہی سے ہم اگر یہ بڑی لائنیں بڑی ہوں یہاں پہ ڈاڈ بھی بن رہے ہوں تو یہ اولاد کی لائنیں بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو بڑی لائن ہوگی وہ بیٹوں کی ہوگی جو چھوٹی لائن ہوگی وہ بیٹیوں کی ہوگی اور یہاں پہ جو بڑا رنگ ہوگا وہ بیٹے کا ہوگا اور جو چھوٹا رنگ ہوگا وہ بیٹی کا ہوگا تو اس طریقے سے ہم یہاں پر بھی ہم اولاد کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اولاد ان کے اس بندے کو اللہ تعالیٰ دے گا یہاں پہ اگر آپ یوپیٹر ماؤنٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ جو کھڑی لائن ہوتی ہے یہ ہمیشہ آپ کو دولت دیتی ہے ایرپیہ پیسہ دیتی ہے اچھی جوب دیتی ہے اور یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ چیزیں بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں باقی یہاں پہ دیکھیں تو یہ مریخ مصبت ہے ان کا دماغ کی لائن سے یہ لائنیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں تو تھوڑا سا دماغ جلدی گرم ہو جائے گا جلدی غصے میں آئیں گے تو اگر یہ غصے کو کنٹرول میں رکھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے باقی جب یہاں پہ وینس پہ بہت زیادہ بریگ بریگ لائنیں آپ کو یہ والی نظر آتی ہیں تو یہ جو انسان کو بہت زیادہ انسان فکر مند رہتا ہے اپنے کیریئر کے بارے میں جوب کے بارے میں زندگی کے بارے میں ایک انجانہ سا خوف ہر وقت انسان کو تنگ کرتے ہیں یہ اس چیز کی لائنیں ہوتی ہیں یہ اتنی ٹینشن ہوتی نہیں ہے اتنی پرشانی والی بات ہوتی نہیں ہے جتنا یہ لوگ اپنے دل پہ پرشانی کو لیتے ہیں ٹینشن بودھ لیتے ہیں اور یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ انسان کے اندر غصہ اور ایگو پیدا کرتی ہیں اور یہ والی جو شروع کی ڈسٹرمنس والی لائنیں ہیں یہ زندگی کی لائن کا ملا ہوا ہونا دماغ کی لکیر کے ساتھ یہ انسان کو سینسٹیو بھی بناتا ہے بہت زیادہ حساس بھی بناتا ہے اور ایسے لوگ بہت زیادہ باتوں کو سوچ دے بھی ہیں ٹینشن بھی لیتے ہیں اب زندگی کی لائن کو اگر آپ بہت باریک سے دیکھیں گے تو یہاں پہ تقریباً بائیس چوبی سال کی عمر میں بھی پرابلم پھر پچیس چھبی سال کی عمر میں پرابلم پھر تیس بتیس سال کی عمر میں پرابلم پھر چالیس بتالیس سال کی عمر میں پرابلم پھر فورٹی فائیف پر پرابلم پھر اسی طرح ففٹی پر پرابلم اور ففٹی کے بعد آگے پھر ان کی زندگی سموت ہو جاتی ہے ففٹی کے بعد شکر الحمدللہ جو زیادہ سٹرگل ہے وہ ان کی زندگی میں پچاس سال کی عمر تاکہ ہے پچاس سال کی عمر تاکین کی جو صحت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ گڑ بڑ کرے گی جہاں پہ زندگی کی لائن کو ایسے کٹ آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کٹ آتے ہیں دبے ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے کٹ ہوتے ہیں تو وہاں آپ کی صحت بھی یہ خراب کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ زندگی کی لائن کے ساتھ یہ زندگی کی لکیر ہے اور یہاں پہ کتنا خوبصورت ٹرائی انگل بان رہے تو یہ ٹرائی انگل بتاتا ہے کہ یہ اولڈ ایج میں پروپرٹی بنائیں گے اپنا گھر بنائیں گے اور اللہ تعالی ان کو کوئی بڑی کامیابی دے گا پروپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی بڑی کامیابی مل سکتی ہے پروپرٹی بنانا چاہیں گے تو پروپرٹی بنا لیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی ان کے دل میں اور کوئی خواہش ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالی ضرور پوری کرے گا باقی یہ زندگی کی لائن جب آپ کے پاس اتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے اور یہ یہاں تک آتی ہے تو آپ کی ایج اسی سے نوے سال تک آپ کی ایج جا سکتی ہے اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو برین لائن ہے اس میں ایسے ایسے ڈوٹ ہیں اور یہ ڈوٹ ہیں اور پھر یہ کٹ ہیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک تقریباً پینتالی سالے بنتی ہے تو میڈلی طور پر پینتالی سال کی عمر تک تو یہ ڈسٹرب رہیں گے ان کی کوئی نہ کوئی ٹینشن کوئی نہ کوئی فکر ان کی زندگی کو تنگ کرے گی ڈسٹرب رہیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ ایک میسٹری کروس بھی بن رہے جب یہ میسٹری کروس بنتا ہے تو انسان کو روحانیہ سپیرچویلیڈی جو مخفی علوم ہوتے ہیں آسٹالوجی پامیسٹری ان علوم میں انسان بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہ چیزیں آپ کے اندر تب یہ ایک روس زیادہ اچھا کام کرے گا جب یہ والی جو لائن ہے یہ اس کو کاٹے نہیں اب اگر اس نے اس کو کاٹ دی ہے تو اب یہ جو ایک روس ہے اب اس کے جو فائد ان کو حاصل ہونے تھے وہ ان کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے اس کو کاٹ دی ہے تو یہ ان کو ذہنی ٹینشن میں مبتلا کرے گی یہ والی جو لائن ہے تو ذہنی ٹینشنیں ان کی لائف میں بہت ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جاب ان کی کیسی ہے جس میں کسی لمحے بھی ان کو سکون نہیں ملتا وہ کچھ اس طرح کی ان کی جاب ہے تو اس وجہ سے بھی منٹلی طور پر یہ سٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں تو تھوڑا سا میں یہی کہوں گا کہ جتنے ہی یہ کول رہے ہیں اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ زیادہ سٹریس لینے سے بعض دفعہ آپ کو شگر اس طرح کی بیماریاں بلڈ پریشر یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب ان کے ہاتھ میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ تو ہو گئی آپ کی لائف لائن ٹھیک ہے یہ ہو گئی آپ کی دل کی لکیر اب برین لائن کو آنا تھا یوں نیچے کی طرف لیکن برین لائن نے کیا کیا ہے برین لائن نے بجائے اس کے کے نیچے آنے کے برین لائن جناب یہ سی دل کی لائن کی طرف پر اٹھ گئی ہے یہ اس کے ساتھ مرج ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب دل کی لائن دماغ کی لائن یہاں پہ اس کے ساتھ بھی مرج ہو گئی ہے اور یہاں سے پھر یہ دماغ کی لائن اس کو آپ کہہ لیں یہ بھی یہ یا قسمت کی لکیر آپ اس کو کہہ لیں یہ نیچے کی طرف بھی آئی ہے اور یہاں سے بھی ایک جو لک لائن ہے وہ یہ سٹارٹ لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کی لکیر کا دل کی طرف چلے جانا پہلے آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں یہ بہت زیادہ آپ کے جو ہے نا یعنی کہ آپ کے آپ کو دل کے حوالے کر دیا اب کیا کریں گے آپ کی باڈی پہ آپ کا دل اکمرانی کرے گا دل کی باتیں آپ زیادہ مانیں گے آپ جذباتی ہوں گے جو دل میں آ جائے گا وہی آپ کریں گے اور دل تو ظاہر ہے پھر آپ کو خرابیوں کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے آپ کی آپ کے اندر محبت پیار آپ کو زیادہ رومنٹک بنا سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ عورتوں کی طرف زیادہ چلے جائیں آپ اپنے کارکہ سکون خراب کر لیں آپ پھر ایک شادی پھر دوسری شادی پھر تیسری شادی کا سوچنا شروع کر دیں کیونکہ جو دماغ ہے وہ دل کی طرف چلا گیا ہے تو اب دل جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو کسی بھی غلط سائٹ پہ لے کے جا سکتا ہے تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو زندگی کے جو فیصلے کرنے ہوں گے وہ آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے کرنے ہوں گے آپ نے یہ والا کام کرنے اب اس پوائنٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنے ہیں یہ جو میں نے آپ کو چیز سمجھائی ہے دیکھیں جب آپ کی زندگی کی لائن یوں ہوتی ہے آپ کی دل کی لائن یوں ہوتی ہے اور آپ کی دماغ کی لکیر اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی بلکہ یہ نیچے آ جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا زبردست گیپ ہوتا ہے جب دل کی لائن دماغ کی لکیر اور دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر میں گیپ ہوتا ہے نا یہ والا تو اس وقت انسان دل کے معاملات کو الگ رکھتا ہے دماغ کے معاملات کو الگ رکھتا ہے یعنی کہ دونوں چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلتا ہے لیکن جب آپ کی دماغ کی لکیر دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جیسے الیکٹرک وائر نہیں ہوتی ایک پاسٹیو ہوتی اور نیکٹیو ہوتی اور آپ اگر نیکٹیو اور پاسٹیو کو جوڑتے ہیں اگر آپ الیکٹریشن ہیں بجلی کے کام کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ ایک بڑا دماغ کا ہوتا ہے تو سیم یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی دماغ کی لکیر دل کی لکیر کے ساتھ ٹچ ہو جائے گی تو یہ آپ کو بہت زیادہ اوور تھنکنگ کروائے گی جیسے کہ ہم نے ان کے لوشو برچارڈ میں ان کے ٹرپل ایٹ آ رہے ہیں اب ٹرپل ایٹ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ان کی جو سوچنے کی انرجی یہ وہ بڑھ گئی ہے اب یہ ضرورت سے زیادہ ٹینشن لیں گے ضرورت سے زیادہ فکر مند ریں گے ایک انجانہ سا خوف بھی ان کے اندر رہے گا اور یہ پھر شارٹ کٹ رستے بھی ڈونڈ سکتے ہیں زندگی میں غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں اور جلدبازی میں یا لالچ میں آ کے یہ اپنا نقصان بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ مل سکتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ ہوا کیا ہے آپ ایک چیز چیک کریں اگر یہ دل کی لائن نیچے کی طرف گری ہے یہ دل کی لائن یوں جا رہی تھی دل کی لائن اس کو مان لیتے ہیں کہ دل کی لائن نیچے گری ٹھیک ہے اب دل کی لائن نیچے گری یہ دل کی لائن کے اوپر گر گئی اگر فرض کریں تو یہاں پر اس نے ان کو اچھا خاصا ڈسٹرب کیا منٹلی طور پر یہ ڈسٹرب ہوئے اب منٹلی طور پر یہ ڈسٹرب ہوں گے یا 35 سے 40 سال کی ایج میں جا کے بہت زیادہ ان کے ڈپریشن کا شکار ہوں گے سمجھ نہیں آئے گی کہ یار میں کیا کروں یا نہ کروں اور ایک یہ 40 سے 45 سال کی ایج میں دو موقعوں پہ آکے ان کی زندگی میں یہ ڈسٹربنس آئے گی تو اس لیے میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ جتنا کول رہیں اتنا ان کے لئے اچھا ہے کیونکہ جب دل کی لائن یوں جا رہی ہوتی ہے اور پھر اس میں سے ایک لائن نیچے کی طرف گرتی ہے تو انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ضرور ملتے ہیں انسان جن رشتوں سے بھی محبت کر رہا ہوتا ہے نا یا جتنی بھی انسان کو اپنے رشتوں سے تو اقوات ہوتی ہیں وہ اقوات آپ کی بڑے بڑے طریقے سے ٹوٹتی ہیں بکھرتی ہیں جو بھی آپ کی محبت ہوتی ہے اپنے رشتوں سے وہ اس کا وہ ریٹرن آپ کو نہیں ملتا آپ کو خودگرز مطلبی رشتے زندگی میں زیادہ ملتے ہیں اور آپ کو چیٹر لوگ زیادہ ملتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ ان کا مریخ کا ایری ہے یہاں پر ہلکی ہلکی لائنیں ہیں تو کچھ قانونی معاملات ان کو تنگ کر سکتے ہیں تھوڑ تھوڑی پرشانی ہیں ان کے لیے قانونی مسئلے بن سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہوں گے تھوڑی سے پرابلم ضرور آئیں گے لیکن پرابلم سے یہ نکل جائیں گے لیکن ایک اکس تو نظر آ رہے ہیں کہ کچھ پرابلم آئیں گی اس کے علاوہ اگر آپ ان کی لک لائن کو دیکھیں اس کو بھی اگر ہم لیک لائن مان لیں اس کو بھی لیک لائن مان لیں تو یہ لیک لائن تو تقریباً تیس پینتیس پہ جا کے یہ لیک لائن تو ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جس طریقے سے چل رہی ہوگی یہ جو قسمت کی لکیر ہے یہ قسمت کی لکیر جو ہے ایک سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی تیس سے پینتیس سال کی عمر میں ایک سہارہ ان سے چھن جائے گا ٹھیک ہے تیس سے پینتیس سال کی عمر میں کوئی بہت ان کا قریبی رشتہ ہوگا وہ چلا جائے گا ان کی لائف سے اور پھر یہاں سے پھر یہ دوسری جو لائن ہے قسمت کی یہ یہاں سے پھر سٹارٹ لیتی ہے تو یہ ماشاءاللہ اچھی ہے دورک ہے تو زندگی میں روپیہ پیسہ یہ کمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا لیکن دیکھیں یہاں پہ کہیں پہ بھی ہمیں منی ٹرائنگل کوئی پاورفل نظر نہیں آتی منی ٹرائنگل اس طریقے سے بنتی ہے اگر دماغ کی لیکیر یوں ہو اور پھر یہاں پر ہمیں بزنس کی لائن یہ والی ملے تو پھر یہ اس طریقے سے منی ٹرائنگل بنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ تو بہت زیادہ کمائیں گے لیکن پیسہ یہ جمع نہیں کر پائیں گے بلکہ یہ پیسہ یہاں پہ دیکھیں دل کی لائن کا دماغ کی لائن کی طرف گر جانا اور یہاں پہ شاٹیر ہو جانا تو یہ اپنا روپیہ پیسہ ضائع کریں گے اجاشی پر بھی لگا سکتے ہیں عورتوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں غلط چیزوں پر بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں سیونگ نظر نہیں آ رہی جب یہاں پہ سیونگ نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اپنا پیسہ ضائع کریں گے ہو سکتا ہے اب جا کے ان کو ہوش آ جائے لیکن یہ جو پیچھے ہے بیسے لے کے چالیس پینتالیس سال کی عمر تک یہاں پہ یہ اچھا کاسا روپیہ پیسہ یہ ضائع کریں گے چوبیس پچیس سال کی عمر سے لے کے چالیس پینتالیس سال کی عمر تک تو ابھی تو ان کی تھرڈی سکس ہے جائے ابھی بھی یہ اگر سنبھل جائیں گے اگر ابھی سے یہ سیونگ کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے لئے اچھا ہوگا کہ کسی بھی غلط کام میں یہ روپیہ پیسہ نہ خرچ کریں کسی کوئی غلط ایکٹیویٹی نہ کریں تو یہ ان کے لئے میرے خیال میں زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ جب آپ کی ہوتی ہے نا یہ دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر کا آپس میں یہ شارٹیج ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ دل کی لائن ہے اور یہ اس طرح سے شارٹیج ہوتی ہے تو یہ پھر منٹلی طور پر آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے لئے کیا کرنا ضروری ہے کیا آنی ہے بلکہ بعض دفعہ کبھی کبھی آپ میوسی ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو میوسی اور ڈپریشن سے بھی بچنے اور کسی غلط کام کی طرف بھی نہیں جانا اور ہر برے عمل سے بچنے کی کوشش کرنی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے منع کی ہے زنا کرنے سے منع کی ہے تو یہ جو بڑے بڑے گناہ ہے نا تو میرا خیال اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی جوب دی ہے ایک اچھا مرتبہ مقام دی ہے تو انسان کو ان حرام چیزوں سے بچنا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے اب ان کی اولڈ ایج میں دیکھیں تو اولڈ ایج میں جناب شورت کی رائن ان کے ہاتھ میں ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا لیکن جس قدر نیم فیم ملنا چاہیے اس قدر نیم فیم حاصل نہیں کر پائیں گے لیکن کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نیم فیم ان کو ضرور دے گا اور جہاں تک روپے پیسے کی بات ہے روپے پیسہ ان کے پاس آئے گا روپے پیسہ ان کے پاس آئے گا لیکن کسمت کی لکیر اگر اس کو کسمت کی لکیر مانا جائے تو یہ اس کا جکاؤ اس طرف ہے تو یہ چالی سے پینتالیس سال کی ایج میں کچھ ایسیاں غلطیاں ضرور کریں گے جس کا ان کو لاؤس ہو سکتے ہیں تو ان کے کوئی جذباتی فیصلہ کر لیں غصے میں آکر اپنا کوئی نقصان کر لیں تو یہ پینتی سے چالی سال کی عمر میں کوئی غلطی ایسی کر سکتے ہیں اور چالی سے پینتالیس سال کی ایج میں بھی کوئی ایسا جذباتی فیصلہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی کسمت کی لکیر جو ہے آپ کی یہ جو کسمت کی لکیر اگر یہ اس طرف دماغ کی لکیر کے ساتھ مرج ہو گئے ایسے اس کا روح اس طرف ہو جائے تو انسان کہیں نہ کہیں اپنا لاؤس کرتا ضرور ہے حالانکہ یہ لائن ان کو بچا لے گی لیکن یہ لائن بتا رہی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اپنا بڑا لاؤس ضرور کر سکتے ہیں اس لئے ان کو اپنے اس لاؤس سے بچنے کی ضرورت ہے تو فرینڈز ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے میرے خیال ہے اس کو تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں کیونکہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا اور یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ ایک ریلیشن کی لائن یہاں پہ ایک ریلیشن بریک ہوگا پھر یہاں پہ دوسری عورت یعنی کہ ایک عورت یہ آئی ان کی زندگی میں یہاں پہ ان کے ساتھ اس کے ساتھ ان کا کوئی اتنا اچھا تعلق نہیں بنے گا پھر یہ ایک دوسری عورت ان کی زندگی میں آئے گی اور اس کے بعد بھی یہاں پہ دیکھیں چھوٹے چھوٹی لائنیں نظر آ رہی ہیں تو اس کے بعد بھی یہ ان کی لائف میں عورتیں آ سکتی ہیں تو جس چیز کا میں نے خطرہ مجھے نظر آیا تھا کہ یہ اپنا روپیہ پیسہ عورتوں پر لٹا سکتے ہیں ضائع کر سکتے ہیں تو اس سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے یہ جتنے کم ریلیشن بنائیں گے جتنا یہ عورتوں سے بچیں گے اتنا ان کے لئے اچھا ہے تو برحال یہ ہے کہ پہلا ریلیشن تو نہیں ان کا چلے گا لیکن امید ہے کہ سیکنڈ ریلیشن ان کا چل جائے گا تو فرنڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے ہیں وہ میرے اسی ورس اپ پر رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں جنم کنڈلی بھی بنیں گی اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی تو باقی یہ کہ میں نے ان کی جنم کنڈلی بھی میں نے بنائی ہوئی ہے اگر میں اس کو پڑھنا شروع کر دوں گا تو میرے خیال ہے چالیس منٹ تو ابھی ہونے والے ہیں پھر یہ بات چالیس منٹ اور لگ جائیں گے تو ڈیڑ گینٹ ہے کی کون ویڈیو دیکھے گا حالانکہ اٹھتیس چالیس منٹ کی ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے اب یہیں بھی اگر بات کو کلوز کرے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ کنڈلی میں بھی اب یہی چیزیں ہم نے بار بار ریپیٹ کرنی ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آج میں نے آپ کو لوشو برچارٹ پڑھنا بھی سکھایا ہے بنانا بھی سکھایا ہے یہ میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں تو اس کے علاوہ آپ کو پام ریڈنگ بھی کر کے بتائی اب جو چیزیں لوشو میں نظر آ رہی تھی وہ ان کی ہاتھ کی لائنوں نے بھی وہی چیزیں بتائیں گے تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں پیارا سب کومنٹس بھی پاس کر دیں تھوڑی سی اصلاف زائی ہو جاتی ہے اگر آپ کو میرا سکھانے کا انداز اچھا لگ رہے آپ کو مزہ آیا ہے پامیسٹی سیکھنے کا تو ضرور ایک پیارا سب کومنٹ تو آپ کا رہی سکتے ہیں یار ویڈیو کو بھی لائک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو بھی لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور باقی جی لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کا لشوبر چارٹ بھی بنیں گا اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سمم آمین اللہ